اس وقت ہم رکھ کریں گے میں ٹیلی فول لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سینئر صاحب کی سینئر تجزیہ کار سمی ابراہیم سمی ابراہیم آپ کی نظر میں اس وقت یہ کیس کس طرف جا رہا ہے کیونکہ ایف آئی اے فائل بند کرنا چاہ رہی ہے لیکن چیف جیسٹ کا کہنا ہے کہ ازغر خان کا یہ کیس اور ان کی خواہش ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے آپ سے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایف آئی اے کیس کو پندلی کر رہی ہے یہ وہ پارفل لوگ ہیں جو اس کیس میں ملوث ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو پریشرائز کیا اور ایف آئی اے نے آکے کورٹ میں یہ سبمیٹ کیا کہ وہ اس کیس کی تحقیقات نہیں کر سکتی جس پر جیسے ابھی آپ طیب بلوز کو سن رہے تھے سپریم کورٹ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر اس کے کوئی جیو آر تبدیل کرنے کی ضرورت تھی تو وہ ایف آئی اے ہم سے آکے بات کریں ہم جیو آر کو تبدیل کر دیتے ہیں ہم پورے اس کو ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر اس فیصلے پر عمل درامز ہو جائے تو جو پارکر اداروں کی طرف سے پاکستان کی پولٹیکس میں جو انٹسٹی ڈالی جاتی ہے جس طریقے سے ان کی مداخلت ہوتی ہے جس طریقے سے وہ پولٹیکل منپولیشن کرتے ہیں اس کو مستقل طور پر رکا جا سکے شاید یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو ایف آئی اے والوں کو اس بات پر قائل کیا گیا ہو یا بیہائنڈزہ سین ان کو مجبور کیا گیا ہو کہ وہ سپریم کورٹ میں یہ جا کے کہیں کہ ہم اس کو مزید انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے اس کا ملٹری کورٹس میں بھی اس کے حوالے سے چل رہا ہے معاملہ اور اس میں سابق سرپرہ پاکستان پاکستان کے جنرل برزہ اسلام بیک اس میں آئی ایس آئی کے سابق سرپرہ جنرل ریٹائٹ اصد تورانی اور معاملہ یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کا پیسہ پاکستان کے اداروں نے استعمال کیا پولیٹکس کو منپولیٹ کرنے کے لیے انتہائی اہم کیس ہے اور سپریم کورٹ نے آج پھر ایک تاریخ سال فیصلہ کیا ہے یہ ایف آئی اے اگر کہے بھی سہی تو وہ اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو ٹی او آر اس کے چینج کریں گے اور اس کو منطق کی انجام تک پہنچائیں گے اور لدی ہے رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس جانب بڑھ رہی ہے سپریم کورٹ ایک بلکہ چٹان کی مانت اس وقت عدالت کھڑی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا بھلے وہ پارپل لوگ دیداروں کو اپنا ہم نوا بنا لیں تو آج بہت ہی تاریخ سال فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے دو میمبر بنچ کا ہی سوالے بہت بہت شکریہ سمیر ابراہیم بولنی زگفتو کرنے کے لیے